السلام علیکم جی میں زبادی احمان ہوں دیکھنے آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں تمام دیکھنے سننے والے جہاں کہیں ہوں گے خیر خدیت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اس وقت جی خبر گردش کر رہی ہے ڈیفرنٹ سوچل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی وہ خبر شیئر کی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بڑے چینل نے اس کو بقائدہ قبر کیا ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ جنرل بادوا سے ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے پیان دیا وہ بھی جو ہے وہ ایک بار پھر سے وہ پیان گردش کرنے لگ گیا اس خبر کے بعد کپتان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ہیڈلائنز تھی اس خبر کی تو یہی سوچا میں نے کہ اب اس پر جو ہے وہ بات کی جائیں فنحال اس خبر کی تصدیق کیا تردید کرنا کا بلس وقت ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت بنانے کے جو تمام ترجوات پر وہ ختم ہو چکے ہیں امپورٹڈ حکومت کو لانے کے امپورٹڈ حکومت بنانے کے کیونکہ جو شورٹ شرابہ تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو چار سال میں کوئی ترقی کا کام نہیں کیا معیشت کا جو پتھا ہے وہ بٹھا دیا ہے اس کے علاوہ بھنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھوڑی ہے لیکن دیکھیں جب اب امپورٹڈ حکومت آتی ہے ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اس کے تحت جب امپورٹڈ حکومت لائی جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم پھر بھی بہتر حالات میں تھے پہلے جو ملک کی صورتحال تھی وہ ایسی نہیں تھی جو کہ اب ہو چکی ہے سب سے بڑی وجہ جو امپورٹڈ حکومت کو لانے کی بتائی جاتی تھی وہ تھی مہنگائی طاقتور حلقوں کو اس بات کے یقین دلائے گیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی یعنی کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی مہنگائی جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ غریبوں کا احساس کرنا بہت سی ایسی وجہات جو بتا کر جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت لائی جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا پہلے چار ماہ میں سوائے مزید کرپشن کے مہنگائی میں مزید اضافہ کرنے کے اور اپنے کیسز ختم کرنے کے علاوہ اس امپورٹڈ حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر تعریف ہو سکے بلکل ایسے یہ کہ آج آپ ایک عام انسان سے یہ بات پوچھیں کہ امپورٹڈ حکومت نے آپ کو کیا ڈیلیور کیا تو وہ آپ کو بہت اچھے سے بتائے گا کہ کیا ڈیلیور کیا ہے اور کیا ان سے لیا ہے ایک عام انسان سے اس کے جینے کا حق تک تقریباً یہ امپورٹڈ حکومت چھین چکی ہے مختلف میں نے خبریں دیکھی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جی آٹھ روپے کا اضافہ ایک دن میں ہو گیا ہے اس کے علاوہ اب آپ جو آٹے کی ایک بوئی ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ کہاں وہ تیرہ سو تھی تو کہاں اب جو ہے وہ اکیس سو کے تئیس سو کی پہنچ چکی ہے نہیں معلوم کہ یہ مہنگائی کہاں جا کر رکھے گی پرٹرول کی قیمت میں ڈیٹھ سو روپے عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے دھائی سو کے قریب ہو چکا ہے بجلی کی قیمتیں اب دیکھیں کہ ایک عام انسان جس نے اپنے مہینے کا تیس ہزار چالیس ہزار وہ کماتا ہے اس کے بجلی کا بل کہاں دو سے تین ہزار آ رہا تھا پانچ ہزار آ رہا تھا زیادہ سے زیادہ وہ پندر سے بیس ہزار اگر آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی تیس پینتیس ہزار کی نوکری میں جو ہے وہ گزارہ کرے گا گیم الٹی پڑ گی جی کپتان کو ناہل کرنا تھا یہ ان کا مشن تھا کپتان کی مقبولیت کو ختم کرنا تھا یہ ان کا مشن تھا لیکن کیم الٹی ہوتی ہے کپتان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور امپورٹیٹ حکومت کی جو اصلیت ہے جو ان کی ناہلی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے ہر وہ کہتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ سوائے ملک کو ظلیل کروانے کے اور ابھی تک امپورٹیٹ حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر ان کی تعریف ہو سکے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں امپورٹیٹ حکومت کو قائم رکھنا اب ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آدھا ملک جو ہے وہ ہمارا سلاب میں ڈوبا ہوا ہے تین کروڑ سے زیادہ کی عبادی اس وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے لیکن ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ ہر روز ایک نئی جو شٹ لوجک اس کے ساتھ سکرینز پر آتے ہیں اور بقاعدہ روتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں ڈیفرنٹ پریس کانفرنس میں روتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ایک ملک کا وزیر خزانہ ہے جس کا کام ہے معیشیت کو اس طرح سے لے کر چلنا کہ وہ مستحکم ہو لیکن ان سے معیشیت سنبھل نہیں پا رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب عوام کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں روتے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کا بیان آیا تھا جب یہ ایمپورٹیڈ حکومت وجود میں آئی تھی کہ معیشیت جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے اور ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ گراوٹ دیکھنے میں آئی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا میرے بقول یہ بیان جو ہے وہ دینا بھی درست نہیں تھا کیونکہ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر جب ایک نئی حکومت آتی ہے نئی حکومت نہیں ایمپورٹیڈ حکومت آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو ہے وہ معیشیت مستحکم ہوئی ہے یہ ان کے حالات ہیں اور اب تو حالات یہ بھی ہو چکی ہیں کہ جب مفتہ اسماعیل صاحب جو ہے وہ تقریر کرنے آتے ہیں ٹی وی سکرینز پر جب فائل پکڑ کے وہ آ رہے ہوتے ہیں نا لوگ اپنے گھر کی لائٹس اور پنکھی آف کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلی خبر ہوگی یہ ہوگی کہ بجلی کی قیمتوں میں ہم اضافہ کرنے چاہ رہے ہیں لوگ اپنی گاڑیاں اور بائک نکالتے ہیں ان کے گھر میں جو خالی بوتلیں پڑی ہیں وہ بھی لے کے چلے جاتے ہیں کہ پیٹرول ضرور مہنگ آنے والے ہیں اور اب یہ جو جتنی بھی کرپشن ہے جو ملک کے موجودہ حالات ہیں جس کو پہلے یہ مہنگائی کا نام دیتے تھے پہلے یہ لوگ سونامی کا نام دیتے تھے اور پی ٹی آئی کا لائک یا عذاب اس کو کہتے تھے اب یہ لوگ اس کا مشکل فیصلے کہہ رہے ہیں کہ یہ میشج ہے وہ اس کو مستحقم کرنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے اب آپ دیکھیں جو اس وقت ملک کے موجودہ حالات ہیں کہاں پر ہم کھڑے تھے اور کہاں انہوں نے ہمیں لاکر کھڑا کیا ہے جو بھی حالات بن چکے ہیں اس حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے سارے سینیریو کو دیکھا جائے تو یہ ملاقات والی خبر کہیں نہ کہیں درست بھی لگ رہی ہے کیونکہ اب امپورٹڈ حکومت کو لانے والے خود بھی پریشان نظر آتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ان سے ہوا تھا جس بنیاد پر ان کو لایا گیا تھا وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آرہا البتہ نیپ کیسی زن کے ختم ہو چکے ہیں کرپشن کے کیسی زن انہوں نے اپنے ختم کر لی ہیں اور اب علمیہ یہ ہے کہ ایک مجرم جو ہے وہ اس وقت ملکہ مزیراعظم بنا بیٹھا ہے کل عمران خان صاحب کا خطاب ہوا انہوں نے بڑا اہم خطاب کیا تھا قوم سے اور اس کو سوائے سما کے تمام چینلز نے دکھائے بڑا ایک طرح کا انقلاب آیا کہ کہاں ان کی جو خطاب تھا اس کو دکھانے پر پہلے اے آر وائی بند کیا گیا بول نیوز بند کیا گیا لیکن کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیو سمیت تمام چینلز کو دکھا رہے تھے سوائے سما کے کیونکہ علم خان صاحب کی کچھ ذاتی یہ کہا جائے کہ وجوہات ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اب آپ سما کی ریٹنگ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور جو کریڈیبلٹی تھی سما کی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے تو وہ اپنا نقصان خودی کر رہے ہیں چینل کا نقصان خودی کر رہے ہیں جو جس طرح سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو دیکھنا وہ اب انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا کیا وجہ بنی کہ اچانک تمام ٹی وی چینلز نے ان کو دکھانا شروع کر دیا جو ریجیم چینج آپریشن ہوا اب یہ جو منفی اثرات اس کے ہم نے دیکھے تو اب امران خان کو دکھانا ضروری ہو گیا شہباز کے رہا ہو چکے ہیں اور انقریب امران خان کے خلاف جو سب سے بڑا کیس بنا ستوینی عدالت کا وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ختم ہو جائے گا ریجیم چینج آپریشن والے خود اب پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ امران خان صاحب جلد لانگ مارچ گیا اعلان کرنے جا رہے ہیں انہوں نے صرف ایک ہی صرف ایک ہی بات پر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے اور وہ ہے جلدہ جلد جو ہے وہ انتخابات جلدہ جلد صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ جو ہے وہ اب کوئی حل نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ کہا جائے کہ امپورٹی ڈکومت کو مزید جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے امران خان صاحب صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرے اور وہ یہی ہے کہ نئے الیکشن صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ سیاسی استحقام لانے کا مزید کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے سیاسی استحقام ملک میں قائم ہو سکے تو یہ تھی جی اس خبر کی تمام تر جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ کیوں یہ خبر اب چلائی جا رہی ہے فیک بھی ہے تو اس کے بعد بھی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے علاوہ جو بھی امپورٹر نیوز ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک مجھے تھی جی کا اجازت اللہ حافظ